موسیقی 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 ہے ایک اس طرح دا محول ہے کہ دیش دیشانا لڑنو تیار بیٹھے نے ہر جگہ دیوتے جانگ جانگ کوکی جا رہی ہے تا گروہ پاشا دے وقت بھی اس طرح دا محول چال رہا سی انہا نے شانتی دا اپ دیش دیتا سی انہا نے دو کریکٹر جڑے آ سامنے دنیا دے لیندے سی ایک ملک پا گو سی ایک پائی لالو سی پائی لالو سی جڑے کرت کرو دوسرے پاسے ملک پا گو سن کی جیڑے اپنی تاؤں سدے نال او کہیں دے سی کہ جویں آج کیتا جا رہا ہے کہ تسی وخوابہ بہت وڈا کر رہے ہو جیس علاقے دے ویچے کٹنا کرم واپرے آ کرتار پور صاحب ننکانا صاحب تے سلطان پور لو دی دی پویے تر تر تی یہ جیڑ تیرنہ ستھانے پہلی گل تا میں ایک گل کرنی چاونا کہ سارے آن دا پربند ہو نا چاہی دا شرومنی گوردولا پربند کمیٹی کتے نجر نہیں آرہی جیڑے حاکم نے چاہے ہو کیندری حاکم نے تے چاہے ہو پنجاب دے حاکم نے بلکو لیڈ کرنا چاہیے تنوی سوال کیتا ہے تسی کو پاسے ہوگے پاسے اس کر کے ہوئے نا کہ شروع منی گردوارہ پربند کمیٹی نے ثابت کر دیتا کہ ساڈی کوئی بکت نہیں کیونکہ جیڑے گوبن سنگھ لانگو وال نے اس رومنی اکالی دل بادل دے اسے ترہی یعود دے دار نے جمعی باقی یعود دے دار نے میری گال پوری ہوتے نہیں ملے گال پوری ہوتے نہیں ملے گال پوری ہوگے گال پوری ہوتے مطلب نہیں مطلب نہیں اسی ویکھو جیڑے گروہ نانگ پاس شادی انشبانس دے بچوں بابا سرب جو سنگھ بیردی نے جنہا نے بکیدہ کرتارپور صاحب لانگے دیویچے جیڑی ارداس فائنل ارداس جیڑی ہے کہ اس تو بات آن والے دینا دیویچے لانگا کھول جانا اس ارداس دے بچوی ایسی شامل ہوئے ہیں اور انوالے دینا دیویچے لانگا نے جیڑا بھی پروگرام لیکن گیا اسیوں دے شامل ہوئے ہیں چھوڑا ہے بریک لاما گے بریک تاؤت واپس آمانگے سماغوے ہیں سوال ہے کیوں کچھ ہے پر اس سوال دے بچالے کڑتن قدو کٹے گی سوال ہے بھی ہے کہ کیونکہ گورنانک صاحب نے جیڑا اپنا فلسفہ دیتا ہے کہ اس مانتہ نو اس جگت نو اس فلسفہ تھی اس سیاست کے انہیں چل دیتی ہے گی اسی لگا تارے اس مدیاں تے ڈیبیٹ کرتے پہے ہیں تے او تکر کر دے رہا ہاں کہ جو تکر اس سیاست نو سوچی نہیں ہوندی بریک تاؤت واپس آکے پھر سوال پہنڈ کے جائے سوال بھٹائے پوچھ رہے ہیں پانچ سو پنچاہ میں گھر پر اس مارکمہ میں سانچی والتہ بھی بجائے سیاست پر رکھے ہوئے مالبین سنگھ مالی صاحب جی آہ تو اسی ایک وکری گل کہنے ہونے کے میں وکری گل کر دا ہے گا کوئی وکری گل ہے سوچ جا نورمل ہے کیونکہ تو اسیتا سارا پہلا شتاب دی سماغم بھی دیکھے ہوئے یا انہوے اچوی کے ہو جی سیاست دی تو اسی انہوں بھی دیکھے ہوئے رمالی صاحب ایس کی کچھ بکھرا ہو رہے ہیں یا ٹھیک ہوں میں چالتا پہلا مانگو ہی رہا صرف پاتریں بدلے نے دو جی گل صاحب تو بڑی گل ہے ابھی بیشتہ گرنانک صاحب دا جیڈا سندیش شاہ گرو گران صاحب درج گروبانی دا سندیش شاہ وہ ساڈے لئی سویرے اٹھن سارے انہوں یاد کرنا تے جندگی کی انہوں تو اللہ نا جننے نانک لے والے انہا لئے تے انہوں جیوان جاچ دا حصہ بنوڑا جو اپا کنیا کرت کرو نام جاپو سربات دے پا لے دی اپا گل کر دیا ناردینال باب بے نانک دے دو جے بھی اے سندیش نیبی ننو لگو کر لیو وہ اے بھی کہنے نے راجے شی مقدم کتے جائے جگہ ونو بیٹھے ستے وہ اے بھی کہنے نے کہ اتی مار پہی کر لانے تکی دردن آیا کشمیر دا ہو دا آرنساڈے سامنے سو ہونے چاہیدہ جدو پرکاش اتسا منونے اپنا چاہے ہو سلاننا چاہے پانچسو پنیاں چاہے پانچسو گرنانک دا جڑا شندیش شبد گرو سورت تن چیلا اے ساڑا رادر ساوہ ہونا چاہیدہ سارے پروگرام نے جڑی اے دی روشنی دے بیچ بھیوں تے جانی چاہیدیا کہ جڑا اگیانتا دا نیرا انہوں کیمیں مٹایا جانا چاہیدہ پہلنا بھی گالے کیتی ہے بھی پہلی جدو پانچسو سالہ گرنانک دیو جی دا منایا سی اوہ دو یونیوراسٹی جی ستھاپنا ہوئی، تھرمال دی ستھاپنا ہوئی، تھتی کال دانی ستھاپنا ہوئی اونا ویڑیاں دے بچ اے سارے سسٹم چیننا نگ آرمی آیا سی جیدے کارکے گرنانک دے سندیش نو کتینا کتی منا چاہ بس آیا ہویا سی آج جدی حالت کییا جیدے کارکے گرنانک دے سندیش پو لگے، او دا مکسد پو لگے، ہون تاں کریڈٹو بار لیند دی گلدہ نا جیدی، بھی باب تو با سیرا کیمیں لے آ جا سکتا او تو اڑے جورناڑ سامنے آ رہی ہے جی گرو گرنٹ صاحب دا سندیش ہوئے، سروات دے پا لے دا سندیش ہوئے، پھر روڑے کی رہے جاندے یا پرواند کی روڑے رہنگے نا جی پرواند کی روڑے سب تو بڑی گڑھ بڑ کیتی ہویا پرکاسنگ بادل نے جنہیں سیاستی ستھاما تیک جاکڑ پنجاہ جا پایا ہویا کہ ہمیشا ہونے آپ دے سیاستی ہیتا لی ورطیا جا رہا میرے یاد ہوندہ تین سو سالہ خالسا دا ساجنہ دیرس شروعومنی کمیٹی نا لکی کتا اسی شروعومنی کمیٹی سی بھی اسی باب بے خالسا پانتھ دا او دیش آکڑا اسی انہوں پر چارنا مکھ تاورتے سرکارانے آپ دے تاورتے فنکشن کرنے یا جتھے دار گرچارن سنگھ ٹوڑا نو لائیا پھر پائیرن جیت سنگھ جنہ نے کہا تھی ملکے میں راؤ کال تخت تو انہ نو لائیا سارے پرواند سرکار نے کیتا اس جی پی سیاستی روڑ کے رکھتی دیکھو اصولی طور تے شروعومنی گردوارا پرواند کمیٹیاں شروعومنی گردوارا پرواند کمیٹیاں سارے سکھاں نمائن دے جاتے بندی کار دیا اور بادل پروار دی رکھیلوانگنی کم کر دی بھی جدو ای بڑے اپ شب شروعومنی گردوارا پرواند کمیٹیاں بڑے اپ شب مالی صاحب مالی صاحب مالی صاحب مالی صاحب اپ این شب دو گریج کریں دیکھو جی میری گال ہے جدو تسی انہوں ہاتھ ٹھوکا بڑھا کے چل دیو سکھ جتے بندیاں ہور بھی نہیں نا جی سکھ سنستامہ ہور بھی نہیں نا جی سکھ ایمپی بھی ہور نہیں نا جی جدو شروع منی کمیٹی سرکاری کام دے بھی جا کتے جان دیا صرف بادل پرواری ہو دے بچ کیوں دے سدہ جی باکیاں نو نال لینڈ دیا تو انہوں کیاپٹل صاحب چنگے لگ دے پین چا سکھ سکھا نہیں نا جی سکھ جتے بندیاں ساری آنو پروز سے دے بچ لگے اوہے کے اندر سرکار دا موڈہ بھرت کے اپنی جی سیاستہ شروع منی کالی ڈال دی او نو انو مورے لیا اندی کوشش نہ کرے کے اندر سرکار آجے دی پنجاب سرکار آجے دی انہوں نے رول آڈڈا ڈلنے شروع منی کمیٹی دا بہت بڑڈا رولا جی رول انہیں مس کی تا ہویا اس سیاست کر رہی ہے کہ کائپٹن ساب سیاست کر دے بھی کانگرس سیاست کر دی بھی ہے سیاست کر رہی ہے سیاست کر رہی ہے سیاست کر رہی ہے سرکار اس سیاست کر رہی ہے جو بادل ناڑا شروم ناڑا پہلنا کی تھی جدو بادل ناڑا کو بکھرے بچارہ لے لوگ سی پاہیران جی سنگھ تھی جتہ دار گرچارت سنگھ ٹوڑا جیڑے جینا دائیں سی ویسی اس طرح ہے منونا انہوں روڑ کے برجند سنگھ مطلب یہاں کہ پہلے سوال تو یہ لگ دا ہے کہ ہمیں ہنگ کارنال گرہ سے سیاس دانا نو تسی کو اس نیاں دینا چاہوں دے ہو جیڑی آج دی ڈیبیٹ ہے تے پہلی گالے کی سماغما دے بیچے پانتھ دا داس کوئی نجر نہیں آ رہا سارے ہی اپنے آپ نو کپٹن سابت کرن دے ہوتے لگے ہوئے دوسری گالے آ کی جڑی صاحب تو گہر صدا تک گالے ہو رہی ہے یہ سارے سماغما دے بیچے کہ تسی دیکھو گروہ پاشا دا ہگا پرکاش پورب پرکاش پورب ہے نا تے جننے سماغ میں انہوں فوکس کیتا جا رہا ہے کرتارپور صاحب کرتارپور صاحب ڈھاران سال گروہ صاحب نے کھیتی کیتی تے انتم جیمن جیڑا بتید کیتا ننکانہ صاحب تو جیڑا ایک سندیش سکھ قوم نو جانا چاہی دا وہ کتے وہ سارا مسنگ ہے اس دے بیچے نا نے فوکس کی کیتا کرتارپور صاحب دا لانگا دیکھو جے لانگا لانگ کے ہی جانا سی ننکانہ صاحب اوڈکے تا نہیں چلے جانا لانگا ایک جڑا سی ایک اپرچنٹی سی کہ ساڑھے پانچ سو سالہ پرکاش پورب دے ہوتے سانو ایک لانگا دیتا جا رہا ہے آج کیپٹم رنسن نے ننکانہ صاحب تو ذکر کیتا ننکانہ صاحب نے پارٹی وفت لیا کی جانا میں کی کہہ رہاں میں کی کہہ رہاں کہ جی میں تلوانڈی صاحب ہو تخت پنجمہ دم دمہ صاحب لیکن وساکھی دا جڑا دہاڑا ہے اوہ انہاں نے صرف اپنیاں کانفرنساں کارن کر کے تخت صاحب دی جڑی مر جادا ہے کیسگر صاحب دی جتے تیرہ پرائل سولہ سو نڈے نمیدی وساکھی نو خالصہ پانچ دی سرجنا کیتی گئی اوہ جڑا ہے اوہ دن سننا ہوندہ اوہ تخت صاحب سننا ہوندہ لیکن سماغم کیتا جاندہ تخت دم دمہ صاحب تلوانڈی صاحب ہو اس سے طرح ہی انہاں نے ہونا پرتے کا نمی پا دیتی کہ کرتار پور صاحب کرتار پور صاحب ساڑے لی بڑا صدقار اسی اکھاں وشاکے کر رہے ہیں لیکن جڑی روج ارداس کر دیا ننکانہ صاحب پنجا صاحب جڑے پنث تو وشڑے گرتا ہم نے جے کر فوکس ننکانہ صاحب نو کیتا جاندہ کرتار پور صاحب نو رکھیا جاندہ اور اس تو اگے سلطان پور لو دی ہون تو اسی بیکھو کی کر رہے ہیں انتر راشتری نگر کے ارتنینہ نے شروع کیتا ننکانہ صاحب تو تے ہون دی سپوراں تا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی سلطان پور لو دی کرنی ہے تے ہون دی کرتار پور صاحب اگلے دیوی گل ہوگی ہے پیروہ صاحب میلا تھا تو یہ اپ ڈیٹ نہیں ہے کیپٹر مریندف سنگھ نے پردامنطری صاحب نو یہ گل کئی ہے سلطان پور لو دی تک لیا ہون دی جاتی جاتی جاوے چار نومبر نو سلطان پور لو دی نگر کیتنے پہنچو گا او ہوئی گلے نا اے ایک دوڑے جیڑی دوڑ سانو اسے جگہ تے لے جا کے کھڑی کر رہی ہے تیرہ پریل انیس سو نڈے نمیدہ جمین مالی صاحب نے جگر کی تا تین سو سالہ ساجنہ دیو سمو کے سو کروڑ رپیہ دی جڑی ایک راشی دیتی گئی چٹا 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 آج آج پہلی گا لے کی پنجاب نو تو پہلا ہی چٹا گار دیتا گیا جوانی تے کسانی ساٹھی تباہ کر دیتی گئی ہرے عالی ہے تو ختم گار دیتی گئی ہونے کیڑا چٹا ہے دکھونا چاہوں دے گا کلیر صاحب کلیر صاحب اے جڑا ہون نگر کیتن دی گال کیپٹر مرنسے نے کیتی ہے کیا اے اس سے تا کوئی اتراز نہیں ہے مہین کے پی سنگ جی اے اے او چیزہ ہی نہیں ہے گیا اتراز آلیاں اتراز آلے جڑے مدے نے اے سیسی کرن کیتا جا رہے ہیں کلیر صاحب سن لو نا سن لو کلیر صاحب جو دو ننکانا صاحب تو نگر کیتن ایتھے آیا سی گا پار دی سرحادہ ویچ داخل ہو ہے تو اسی کیا سی کیا سی کیپٹر مرنسے ہوتھے نہیں پہنچے میں کہا میں بلکل میں آج بھی کہنا اور اور سب تو شرمناک بیان منتری چندی صاحب نے دھتا اس ٹائم کہ جدو امریندر سنگ جی نو ٹائم لوگو کتنا کتے درشن کر لینگے ایس تو شرمناک بیان ایک سرکاری نمیدتا کی ہو سکتا ہے کہ نگر کیرتن چانکے ساڑھے پارتی سرحاد چوار رہے ہیں ہون نگر کیرتن اوٹھو لے آن دی مانگ کردے پہ ہو توسی نال ہو میں اس مانگ دے نال نہیں ہے گا جی اگر کوئی ہو لے کے ہون دے نال اسی کسے بھی چیز دا بابے نانک دے جانے دے کسے بھی چیز دا بروز نہیں کرنا اکار بھی جاننے ہو بروز ہے پھر کہانے بروز نہیں کرنا اسی بروز جے بڑے ٹھیکے نا بروز کرتے ہیں جے کسے بندے نے کوئی گلتی کی تو انہوں پوائنٹ آڈ بھی نہ کر گئے امریندر سنگ جی دا ایک سٹیٹ دا ہیڈ ہون دے ناتے او تھے جانا بندہ سی شردہ سٹکار چکے نا بندہ سی دو جی جی مالی صاحب نے بھی کئی انہ موسیقی 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 شرومنی کمیٹی نو کتھے پچھے گیتا ہر مہتب پورن جیڑے بندے اگے نے وہ سارے شرومنی کمیٹی تے میمبر نے انکلوڈنگ گبھن سنگھ لانگوال جیڑے پردہان نے ان اگر شرومنی کمیٹی تا سوی دہان لو کر دا ہے کہ ایک بندہ ایم میں لے دیلیکشن بھی لڑ سکتا ہے شرومنی کمیٹی تی بھی لڑ سکتا ہے تو اسی اے نہیں کہہ سکتے کہ جیو سیاسی بندہ ہو گیا سو اگر شرومنی کمیٹی تے پردہان پرائیم نیسٹر کو بھی جا رہے ہیں پریزیڈنٹ کو بھی جا رہے ہیں تو اسی کتنا کہہ سکتے ہیں کوئی شرومنی کمیٹی پچھے کر رہتے ہیں شرومنی کمیٹی تے پردہان جانا پھر سکتے ہیں دیکھو یہ اکالی ڈال ناڑ جا رہے ہیں اکالی ڈال ان ڈالا پاہی والا اگر پرائیم نیسٹر نو دینڈ چلے گئے سدھا تیج ماری گل بھی کیا ہے کچھے چیز ہو گیا سدھا دینڈ جانا سڈھے کا عرصے فانکشن ہے ہسی سدھا دینڈ چلے گئے تو برائی بھی کی ہے یہ تو کوئی برائی نہیں کوئی برائی نہیں سچی کوئی برائی نہیں پیرم صاحب دیکھو گال لے آہاں پیرم صاحب تی کھال سا سائزنا تیجسر سے میں تانوے داسدہ نا گال کی ایک کیوں بکھیڑا کیوں پہندہ دیکھو یہ دے ویچے راج نیتی نا ہوئے تا اپنے آپ ہی کسے نے بولونا نہیں سی سرومنی گردوارہ پربند کمیٹی اپنے آپ سارے پربند کر دی جدو تسی کیپٹن امریندر سنگھ نو کہہ رہے ہو کہ تسی جی ساڈے نال ملکے سانجا آپا پروگرام کریے تے جڑیاں پنجاب دے ویچ باقی راج نیتی کو پارٹیاں نے اونا نو تسی حاشیت کر رہے ہو اندہ مطلب ہے کہ تسی اپنے آپ یہ ثابت کر رہے ہو کہ کپٹن امریندر سنگھ تو بغیر تا سارنا نہیں کیونکہ پنجاب سرکار ہوندے کول تے اے ہوئی ہونا دی گلے او اے گل کہہ رہنے کہ انیس سو نڈے نمیدے بیچ کارلی دل دی سرکار سی ایس جی پی سی دا پردان جہدار گرچرن سنگیں ٹوڑا سی او اس نے اے گل کہی کہ میں اپنے ٹانگ تریکے دے نال جو گرو دی مر جادہ ہوندے مطابق جڑا تین سو سالہ ساجنہ دیو سے مناواں گا او نانو پاسے کار دیتا گیا ہاں بلکول اے گل سماغم کٹھے کیوں منا رہے ہیں کال تا جہدار صاحب نے حکم ناما دیتا اکال تک صاحب جہدار صاحب نے حکم ناما دیتا ہے گا تی ایس حکم ناما دیت کی اے تیہ ہویا سی گا کیوں مnalبطل کالیل ساع پہ وبرک میں ہوں ڈیریلی لائے ڈیریل کھول دیتا ہے ٹوڑو اکالی سورو مانی کالی دل تک سالی، سرو مانی کالی دل انیسو بھی یہ نہ دا تھا کوئی وجود نہیں، جناتا وجود ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے سوال ہے گے تو واپس آ کے پچھوں گا جرور سوال اسی ہے پچھنے پانسو پنجابے گھرپروس مارکوان بھی سانچی والتہ دی بجائے سیاست پارک ہوں گا کلیر صاحب تسی لاس سیکمنٹ دے بیچ بولنا چاہ رہے سی کے میرا سوال لے لو تسی حکم ناما دی علنگنا ہو رہی ہے جان نسیت جان نسیت دی علنگنا ہو رہی ہے کلیر صاحب اکال تک دے جیسے دار ساڑھی سر مور پانسو جی سکشیت نے انہا دے موچو نکڑیا ہویا ہر شبد لی اسی بائنڈنگ ہے سو انہا نے چاہے نسیت جاری کیتی ہے چاہے تسی انہوں ساسی انہوں حکم ناما بھی مان لیے تاہیچ کوئی بڈی گار نہیں کیونکہ لنگنا ہوئی ہے نا لنگنا بلکل نہیں ہوئی کیونکہ تال میل کمیٹی دے وچ کچھ بھی جیڑے پوائنٹس نے اکال تک دے جیسے دار ساہب نے نہیں پائے اوہ آپسی بیٹھ کے پائنے انہوں نے صرف ایک کوئی فلسفہ ہے کہ سارے بیٹھ کے ایک فنکشن سانجے طور تے ایک سٹیج تے منایا جاوے اکال تک دے جیسے دار ساہب نے کوئی تال میل کمیٹی دے پوائنٹ لکھ کے نہیں پیجے کہ دے ہو دے کوئی لنگنا ہوگی دو جی گل توسی میں نوے گل کہنے ہوں کہ جی تال توسی ہوتا پنجوا میمبر چوننا میمبر چکی ہے کے پی جی جو چار بندے بیٹھنگے تاہی پنجوا چونگے ساڑھی بار بار بینتی ہے دو ساڑھے جا کے بیجے اندھے پنجاب سرکار دے دو آدے نہیں پنجوا چونیے کہ تو ساڑھی پورے پروبلم پیرم صاحب توسی خالسا سائنہ دیو سے چوندہ زکر کیتا سی گا ویسے میں سوال نہیں پچھنا چوندہ سی گا پر ہر عام بندے دے جا جو ساڑھا درشک ہے جو دیکھ رہے ہیں گا دے جہنوے چوندہ ہوگا کہ دسان پادشاہ نے پانج پیارے بنائے سی گے سارے نو پتا کتھو کتھو آئے سی تے کمیں آئے سی گے اسی یہ تھی پانچ میمبر نہیں کٹھے کر پا رہے ہیں دیکھو یہ ہو ہی گل جڑی ویکھو پتا گل کی ہے ساڑھا اینہ نال ورود کی نیجی ورو دھوڑا سرومنی کالی دل نال ورود کیس گلدہ ہے کہ جیڑا چودہ دسمبر انیسو وی نو سرومنی کالی دل بنی ہے جیڑا چودہ دسمبر بی سو وی نو سو سال دا پورا ہو جانا ہے جیڑی آن جیڑی آن پرمپرامہ سی بنی چھوٹا ویر نے ویکھو مینہ تیو تے نیجی ٹاک نہیں کرتا سرومنی کالی دلہ سروپ آج اے بنا دیتا گیا سرومنی کالی دلہ سروب نہیں سی سروب کتے انیس سو دید ویچ جڑا سی نا وہ کتے تسی دیکھو آسی آج کتے کھڑے ہیں آسی دیکھو آج آسی صرف ووٹ کلچر دے آسی جا چکے ہیں سانو سارے عقیدے پر لگے جیس کر کے آسی کہنے کہ ہر چیز دی سانو چوٹ ملنی چاہی دیئے سانو کسے چیز دی پروانی اے ہوئی گالے کہ گروہ نانک پاس شاہ نے سندیش دیتا سی کہ تسی ملک پا گونا بنو تسی پائی لالو بنو آج پائی لالو دے جڑے کرتی سکھ نے جنہاں نے ہڈان دی مار دے ویچ جڑے آئے نے جڑے سلطان پور لو دی دے علاقے دے ویچے جیو تھے خالصہ ایڈ انہاں نو مکان بنا گے دے سک دیے جے خالصہ ایڈ انہاں نو جڑے پشو دے سک دیے خرید کے سروبنی گوردورا پربند کمیٹی دا چودہ سو کروڑ دا جڑا ایڈا بڑا بجٹ ہے وہ پیسہ کتے لے جا رہے ہیں کتے سوٹ رہے ہیں جدو انہاں نے اپنیاں ریلیاں کرنیاں جدو انہاں نے اپنے سماغم کرنے ہونا ناندپور صاحب بھی تسی گل کر رہے ہو وہ جڑی سٹیئی ساڈی لگی سی جتہ دار گرچان سنگھ ٹوڑا سی جتہ ساب کا پردان منتری سورگی چندر شیخر جی پہنچے سن سورگی کانچی راو جی پہنچے سن او سٹیئی دی او س دن دی کوریج دیکھ لو آپ اخبارہ نے لکھیا سی کہ پامے پنجاب سرکار نے کٹھ کی تا سرومنی گردورہ پربند کمیٹی نے بی بی جگیر کا اور دی اگوائی دیوچہ کٹھ کی تا پر کٹھ وڈا جڑا سی او سکھ سنگتا آم جڑیاں سی او اتھے گئیاں جتہ آم سکھ بیٹھے سن سو میں گل کہنی چاہونا کہ آج دے سمیں دیوچہ سانو کی لوڑے کہ اسی نمرتہ اسی سیج اسی اے کہ ہو جا سندیشتہ دیئے دستاراں سارے اندھے سراندھتے سجیاں یہاں چاہے کوئی کانگرسی ہے چاہے کوئی کالی ہے چاہے کوئی بی جے پی ہے چاہے کوئی عام آدمی پارٹی ہے جہاں عام بدھی جیوی سکھے جنا چمالی صاحب جہاں ہور سا رہا آج کی لوڑے کہ ہمیں ہنکار نو پاسے راکے کیپٹن برندی بجائے آج سانو داس بندی لوڑے جہاں سی داس بنا گے تے سب کو ٹھیک ہو جہاں بلکل ہو سکتا ہے مسئل دا حل ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے بس منا دے بے چو کیپٹر برن والی جڑی ہے وہ اچھا کر دیں داس بننا لے اچھا پار لیں اور بابی نانک دا سندیس جو ہے گا سانجی والتا دا شانتی دا اوہو کارکار پنچان دا جڑا ہے گا پرتگیا کر لیں ایک بہت بڑا مسئلہ ہومے دا مسئلہ ہے نہیں ہومے انہیں صرف اپنی راجنیتی چمکون واسطے کیتی ہوئی چھیک ہے مالی صاحب لاس کورتر چاہتے ہیں مالی صاحب میں ایک سوال دا جوا رومنی کمیٹی یا کینز سرکار یا سوپا سرکار یا اور جتھے ودیاں ہے کیا انہوں بابی نان دے فلسفہ دیلی اصل وچ کام کرنے چاہیے پشلی بار جدو آپ نے ڈویٹ ہوئی سی نا جو مل لائے دا آخری میں یہ کہا سی بھی کیونکہ بابا نانک دا پرکاس اس تو منا رہے ہیں سان نو آپ دے اندر چاہتی مارنی چاہی دیا گلی اسی چنگیاں اچاری مانکسندہ کاریاں باروں چٹویاں میرا بہت سپاسٹ ماتا ہو سیاست آپ دے آپ کوئی مڑی چیز نہیں ہوندی سیاست جے تسی لوکان دے پر آئی لئی کر دے ہو مطلق او کوئی مڑی چیز نہیں ہوندی جے اب جے تسی سیاست کرنیاں اپنی سیاست نو بابی نانک دے سندیش انسار کرو نا جی بابی نانک بھی اہی کہن دا نا جی جو دا سندیشہ لوکان دے پر آئی لئی لوکان دے جندگی لئی جیون جا چلی لوکان دے بھی ہار لئی ہے نا جی تسی اپنی سیاست رہی ہو بابی دے سندیشنو اگے لے کے جاؤ تو اڈی جڈی ساری سیاستہ وہ صرف اپنی جتے بندی اپنی تیر جا اپنی بوٹا دی سوڑی سیاست چم کاؤن تے لگی ہوئی ہے جی دے کر کے سمسیے ہمار کھڑیاں ہو رہی ہے نے جے بابی نانک دے سندیشنو تسی سرمار رہ کے چلوں گے تا ایدے ناڑ داس دی پا آبنا بھی آجو ایدے ناڑ تھوڑی سانج دی پا آبنا بھی آجو ساڑا کٹھے منہوں نے دا ادیش کیا ہون میں تا کئی گلنا تے حران ہوننا اکال تاکت دا حکم آجی جیڈا سانو سرمت تھے اکال تاکت ساہب نے حکم ناما کیتتا سی تین ساو سالہ بیڑے تیٹا گری کلی بھی لڑنا نی آپس دے بیچ بادلتے تاوڑا نے تیو نو انگانہ کیتی تکھے جتھے دار نے اوٹھایا ہون اکال تاکت دے جتھے دار نے اپیل کیتی ابھی سارے ملکے مناؤ کہ اللہ شروع ملی کمیٹی انہوں تا تے سرکار نو توڑو کیا سارا نے بچے دوہ کلے کیوں رہے گے جی ہونے نو یہ کہا جا رہا کیوں کہ ہونے کا اکالی دال بلنو شروع ملی کمیٹی تو بینا پیر رکھے ملی صاحب کپٹن صاحب ہی اچھے صدا دے کے آئے پر آمنتی رشتہ پتی نو بازل صاحب ہی دیکھیا ہے انہا دونہ چون کندی مننگے موڈی جی موڈی صاحب تے کووڑن جی یہ سیاسی طورتی فیصلہ لینا سوڑی سیاس دے دا آرتے فیصلہ لینا ہے اگر آنے ایک پاس سرکار دے پندر دیگا ہے ایک پاس شروع شروع ملی کمیٹی دا بھی اور ہولا جنہوں مانتا دینی چاہی دیا انہوں اگنور نہیں کھتا جا سکدا سرکار دے سدنہوں اگنور نہیں کھتا جا سکدا پا رکے گا لہیا بی ایہ نا بابے نانک دے سنیس تو پٹک کے کیپٹن ہونا چاہی دا بابا نانک دے سنیس ایک ایک دوسرے دے اوپر جی میں جڑی ویکھو کال تک صرف دے جی جہدارو ان کی چاہید ہے ہون چاہید ہے کہ وہ یہ پبندی لاؤن کہ اک دجے دے اوتے نکتہ چیننی ہی نہ کرنے کال تک صاحب جہدارو ان کی چاہید ہے کہ سنجا منچ ہونا چاہید ہے بالکل دے سکتے ہیں اور انہوں نے چاہید ہے سارے آنوں کال تک صاحب جہدارو ان کی چاہید ہے سیاسی ہیتانو پورے کرنکاتے جڑے حکم نامیں دیتے نے اوہ جتے دار کمی اُلٹ گئے ہو دے سارے کاسے چلو چلو بہت انواد مالی صاحب بہت انواد صاحب بہت انواد پیرمہ صاحب نے اخیر ویچھے گال کئی ہے کیا کہ اے وکریاں سے جان لگنی ہے کہ انہوں نے تینے سٹی جان لگنی ہے کیا پر یہ منچ چوندہ ہے کیا کہ ایک سانجا منچ چا جڑا او او تے ستاپت ہوئے او سانجے منچ تے بابے نانک تے فلسفے دی گال ہوئے ناکے سیاست دی گال ہوئے فلسفے دے ویچھ اگیانتا دا ہنیرا مٹون دی جڑی گال آ رہی ہے کیا اگیانتا نو اگے ودونا جڑی گال آ رہی ہے کیا جڑی کتار پرساد دا ذکر ہو رہا ہے بابے نانک دی کسانی دا ذکر ہو رہا ہے او اس کسانی دی بھی سننی کسانی دا ذکر ہونتا ہے تے کیپٹرن بندی بجائے جڑی اصل ویچھے تے کیپٹرن ہے گے کسان ساڑے کیپٹرن ہے کیا جڑی سنگت تے تے کیا انہا نو کیپٹرن بناؤ تاہی سمارک میں ایڈرس سپل ہونگی اسے امید دینا ڈیبیٹ آئیس محپت کر رہے ہیں پر جمیں جمیں اے ہو جیاں خبران جائیں ہو جی کڑتن پر یہاں خبران ساڑے سامنے ہونگیاں انہا دے بارے توانو اسی سوچت کا دے رما کے جان کر دیں دے رما کے دے ڈیبیٹ بھی ہوندی رویے بہتا ہے